بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حکومت اور تحریک لبیک پاکستان کے درمیان فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے لیے ہونے والے معاہدے کے پہلے دو نقاط پر عمل درامت بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جاتا ہے تو اس کے نہ صرف پاکستان کے ایٹمی پلانٹ پاک فضائیہ بلکہ اس کے عوام اور ہسپتالوں میں پڑے ہزاروں مریضوں کو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا ناظرین تفصیلات سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جی تو ناظرین گزشتہ دنوں فرانس نے انتہائی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے پیارے آقا مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازیبہ خاک کے شائع کیے تھے اور اوپر سے ڈٹائی کا بھی مظاہرہ کیا جس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رزوی نے فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے لیے اسلامباد اور راولپنڈی کے سنگم پر دھرنا دینے کا اعلان کیا دو روز تک جاری رہنے والے اس دھرنے کا انجام حکومت اور دھرنا کی انتظامیاں کے مابین ایک معاہدے کی صورت میں ہوا جس کے بنیادی نقاط میں فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے پارلیمنٹ سے منظوری لینے فرانس کی مسنوات کا حکومتی سطح پر بائیکارٹ کرنے تحریک لبیک کے گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے اور آئندہ ان پر کوئی مقدمہ درج نہ کرنا شامل دے ناظرین اس معاہدے کے پہلے دو نقاط پر عمل کرنا بظاہر ناممکن ہے کیونکہ پاکستان فرانس سے عربوں روپے کی اشیاء سالانہ درامت کرتا ہے آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان سالانہ کتنے عرب ڈالرز کی کون کون سی اشیاء درامت کرتا ہے ناظرین فرانس نے پورے عالم اسلام کو نہ صرف معاشی طور پر جکڑ رکھا ہے بلکہ مختلف مسنوات بھی ہماری ضرورت بنا رکھی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک عیاش ملک بن چکا ہے اور اشیاء خود بنانے کی بجائے بھاری قیمتوں پر درامت کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور کسی یورپی ملک کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا اگر ہم خود مختار ہو جائیں تو کسی کی جورت نہیں ہوگی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پاکستان کے خلاف کسی قسم کی کوئی زہر افشانی کر سکے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے صرف 2019 میں فرانس سے کون کون سی اشیاء اور کتنے ملین ڈالرز جنہ کتنے عرب روپے میں منگوائی تھی ناظرین اگر پاکستان فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرتے ہوئے تمام سفارتی و تجارتی تعلقات منقطع کر لیتا ہے تو یہ پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا کیونکہ پاکستان ایٹمی بم بنانے میں استعمال ہونے والے ایٹمی پلانٹ کے پرزے فرانس سے درامت کرتا ہے پاکستان نے صرف 2019 میں فرانس سے پانچ کروڑ تیس لاکھ ڈالرز یعنی آٹھ عرب روپے کے پرزے مگوائے تھے اس کے علاوہ پاکستان فرانس سے ہوائی جہاز اور خلائی جہاز بھی درامت کرتا ہے گزشتہ سال پاکستان نے فرانس سے دو کروڑ پینسٹ لاک ڈالرز یعنی چار عرب انیس کروڑ روپے کے ہوائی جہازوں کے ضروری پرزے درامت کیے ہیں ناظرین پاکستان نے 2019 میں فرانس سے صرف گیارہ کروڑ ڈالرز یعنی تقریبا ساڑھے سترہ عرب روپے کی عدویات منگوائی ہیں جن میں جان بچانے والی عدویات نوزائدہ بچوں کا دودھ ہڈیوں میں پڑھنے والے راد دل میں ڈلنے والے سٹنٹ اور دیگر اشیاء شامل ہیں اس کے علاوہ فرانس سے دو کروڑ چوراسی لاک ڈالرز یعنی چار عرب چاس کروڑ روپے کی دیری کی مسنوات انڈے شہد اور دیگر ضروری اشیاء درامت کی گئیں ناظرین پاکستان نے سال 2019 میں دو کروڑ ڈالرز یعنی تین عرب سولہ کروڑ روپے کے صرف کیمیکلز درامت کیے ہیں اس کے علاوہ پاکستان نے برکی پرزوں اور برکی آلات کی مد میں فرانس کو تقریباً تین عرب روپے ادا کیے تھے اس کے علاوہ پاکستان لوہے اور سٹیل کا بھی بڑا درامت کنندہ ہے گزشتہ سال پاکستان نے فرانس سے تقریباً ایک کروڑ ساٹھ لاک ڈالرز یعنی ڈھائی عرب روپے کا لوہا اور سٹیل درامت کیا تھا پاکستان فرانس سے آپٹیکل تصاویر تقنیق تبیع الات بھی درامت کرتا ہے جس کی مد میں فرانس کو دو ہزار انیس میں ایک کروڑ اٹھ سٹھ لاک ڈالرز یعنی پونے تین عرب روپے ادا کیے اسی طرح پاکستان نے ایک کروڑ ساٹھ لاک ڈالرز یعنی ڈھائی عرب روپے کا ربٹ بھی درامت کیا ناظرین اگر ہم گزشتہ سالوں کی بات کریں تو پاکستان نے دو ہزار اٹھارہ میں فرانس سے چار سو ساٹھ کروڑ ڈالرز دو ہزار سترہ میں چھ سو پچاس کروڑ ڈالرز دو ہزار سولہ میں تین سو نوے کروڑ ڈالرز اور دو ہزار پندرہ میں چار سو تیس کروڑ ڈالرز کی اشیاء درامت کی تھی ناظرین ہم فرانس پر جتنا بھی انہزار کرتے ہیں لیکن ہمیں اپنے مفادات اپنے پیارے آقا رحمت اللہ العالمین سے زیادہ عزیز نہیں ہو سکتے حکومت کو چاہیے کہ نقصان کو پسے پشت ڈال کر ان تمام درامدات کو لات مارے اور فرانس کا مکمل بائیکارٹ کرے اگر آپ لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں